اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی اور اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا رضا اللہ عبدالقریب مدنی صاحب آپ کا تعلق جماعت اہلہ حدیث سے ہے ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے پینل کے ممبر ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے ہمارے تیسرے پینل کے ممبر ہیں جناب مولانا مفتی محمد شاکر قاسمی صاحب آپ کا تعلق ہنفی مسلک سے ہے ہم آئی پلس ٹی وی پر ہمارا مدہ پروگرام اور دیگر پروگراموں کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ امت کے مسلمہ کو اتحاد کا پیغام دیں اور امت کے تمام مسالک کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں تاکہ یہ میسے عوام الناس تک بھی جائے کہ امت کے علماء آپس میں مختلف نہیں ہیں منتشر نہیں ہیں آپ بھی اتحاد اور اتفاق سے رہیں ہم نے کوشش کی تھی کہ اپنے تمام اپیسوڈ میں برعلوی مسلک کے بھی علماء کو بلائیں ہم نے بلائیا بھی تھا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن اللہ وعالم ان کی کیا مجبوریاں وہ آ نہیں سکے ہم اب بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں امید کرتے ہیں کہ اگلے کسی اپیسوڈ میں جتنا جلدی ہو سکا وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور آئی پلس ٹی وی کے مختلف پروگرام میں اور خصوصاً آپ کے پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ میں ہمارا اور آپ کا ساتھ دے کر پوری امت کو اتحاد کا پیغام دیں گے صحیح اسلامی پروگرام سے امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے اولاد ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد دیتا ہے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے انسان کے اوپر ہی ڈالی ہے اولاد یہ انسان کا مستقبل ہوتے ہیں پوری بنین اور انسانیت کا مستقبل ہوتے ہیں بلکہ اس دنیا کا مستقبل ہیں اولاد کی تربیت انتہائی ضروری اور ناگزیر عمر ہے لیکن اثر حاضر میں بے شمار باطل افکار ایسے آگئے ہیں ہمارے سماج میں جس سے اولاد کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے میں ہم یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے علماء اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں یہ سوال ضرور کروں گا کہ علماء کرام ہمیں یہ بتائیں مختصرا مولانا محمد شاکر صاحب کہ اولاد کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے اولاد یہ نعمت ہیں یا بوجھ میں اس سوال کا وضاحت کر دوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا کرو زیادہ زیادہ دو پیدا کرو مطلب ایک یا دو سے زیادہ ہو جائیں گے تو بوجھ ہوں گے تو اس تناظر میں آپ جواب دیدیں اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی بیوی سے نکاح کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا تو اس لیے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ کوئی عذاب نہیں ہے مسئبت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اللہ کی ایک بڑا انام اور اتیہ سمجھنا چاہیے مولانا آپ اس سلسلے میں دھارے خیال فرمائیں بہت صحیح کہا اولاد اللہ کا انام ہے اللہ کے طرف سے آفیہ ہے ایک بہترین تحفہ ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے عورتوں سے شادی کرنی چاہیے جو زیادہ زیادہ بچے جننے والی ہی حدیث بھی ہے اور مسلمانوں میں جو تصور پیدا ہو گیا ہے کہ کم سے کم ہماری اولاد چھوٹی فیملی ہو دراصل یہ مغرب اور دوسرے مذاہیب سے متاثر ہو کر کے تصور پیدا ہوا ہے یہ اسلام کی تعلیمات خلاف ہے تصور مرانا آپ کا کیا فرمان ہے کہ اولاد کم پیدا کیے جائیں ایک ہی یا دو رکھا جائیں اس لئے کہ اولاد کی تربیہ پروپرٹی ختم ہو جائے گی وسائل کم ہیں بڑھ جائیں گے اور پھر غربت آ جائے گی جسی جن لوگوں کو اللہ حربالعزت اولاد نہیں دیتا ہے وہ دن و راہ صبح شام یہاں وہاں ہزار قریفے دھونکتے رہتے ہیں اختیار کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں ایک ہی بچہ ہو جائے لیکن جن لوگوں کو اللہ حربالعزت اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے بچوں سے وہ اس کو بوجھوی شہجنے لگتے ہیں انسان کسی حال میں بھی صابر و شاکر نہیں رہتا وہ ہر ایک چیز میں پہلو کوئی نہ کوئی اللہ حربالعزت کی نعمت کے ٹھکرانے کا نکال لیتا ہے اللہ حدائے بھائی اور قتل الانسان ما اکفرہ اللہ حربالعزت نے قرآن نے کہا ہے بڑا ناشکرہ ہے تو یہ ناشکری کی بات ہے ہماری رہی بات یہ ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا کم ہوگی تو کیا ہوگا تو ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہے گا ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جن کے دو بچے ہیں دو بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلا سکے اور ان بچوں سے ان کو کوئی آرام بھی نہیں ملا اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کے دو سے زائد بچے پانچ چھ سات آٹھ ہیں سارے بچے تعلیمی آفتہ ہیں اور وہ سارے بچے فرما بردار اور اپنے ماں باپ کے خدمت ددار ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ قسمت سے ہیں آپ کی تربیت کے اوپر ان کا انحصار ہے آپ نے کیسی تربیت ان کو دی کیسا ماحول ان کو فرام کیا کیسی تعلیم ان کو آپ نے دی اسی کے سانچے میں وہ ڈھل کر آپ کے لیے مفید اچھے یا نعمت بنتے ہیں یا بوچ بن جاتے ہیں مرانا ایک جو یہ نظریہ چل رہا ہے سماج میں کہ اولاد کم ہو تو ان کی تربیت آسان ہوگی اولاد کم ہو تو ان کو کھلانا پلانا آسان ہوگا یہ آپ نے ایک حدیث فنائی آپ نے بھی حدیث سنائی کہ اولاد کیا نام ہے کہ آئیسی بیوی سے شادی کرو جو اولاد زیادہ پیدا کرنے والی ہوں لیکن ایک عام فکر اس وقت پوری امت میں خصوصاً لڑکیوں میں مسلم لڑکیوں میں پائی جا رہی ہے کہ بھائی نہیں بس ایک یا دو کہاں سے لائیں گے کہاں سے کھلائیں گے تو اس سلسلے میں روزی کے بارے میں قرآنی تعلیمات کیا ہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن آپ بتائیے نصیل صاحب قرآن کیا کہتا ہے کہ مطلب روزی میں دیتا ہوں روزی کون دیتا ہے روزی کیسے آتی ہے دیکھیں ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے تو روزی کے مالک ہم نہیں ہیں بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے جن کا خالق ہے روزی اس کے ذمہ ہیں جیسے وہ ہمارے لئے انتظام فرما رہا ہے وہ ان کے لئے انتظام فرمائے گا اسے ہم باتیں ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی ایک آیت ایچھی بھی کوئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں پہلے ان بچوں کا ذکر کیا ہے تو جتنی بھی ضرور اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ اپنی حصے کا رزق لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ رزق اس کو متعین فرما دیتا ہے ایسا نہیں کہ ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں ایک وسیلہ بن جاتے ہو لگواتا ہے مگر ظاہر ہی بات ہے عطا کرنے والا تو وہ رازق تو وہ ہے رازق ہم نہیں ہیں آج ایک ذہن جو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ زیادہ اولاد ہوگی ان کی تربیت کا مسئلہ ہوگا ان کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا ان کی صحت کا مسئلہ ہوگا ان کا خراجات کا مسئلہ ہوگا تو ہم کہاں سے لائیں گے کمائیں گے دراصل یہ مسلمانوں میں جو یہ ذہن پیدا ہو اسلامی ذہن نہیں ہے یہ یہ غیر اسلامی فکر ہے چھوٹی فیملی ہو ایک ہی بچہ ہو یا ایک بچہ ایک بچہ دو ہی ہوں اور اس کے لئے بھارت میں تو دوسری مذہب کے لوگوں نے بلکہ حکومتوں نے ہماری تحریک چلائی ہے چھوٹی فیملی خوشحال فیملی اس طرح کی جو ہے ہم بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں ایسی تحریکوں سے کیونکہ ہمارا ذہن و فکر اسلامی نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اولاد جو ہمارے ہوتی ہے اس کا رزق لطرہ دیتا ہے ہم نہیں دیتے ہیں محمد شاکر صاحب ایک فورمولا چلا آ رہا ہے سنات کے میدان میں انیسٹیز میں کہ جتنے زیادہ کام کرنے والے ہاتھ رہتے ہیں اتنی زیادہ پروڈکشن بڑھتا ہے جب یہ مغربی فکر یا یہ غیر انسانی فکر لیے ہوئے لوگ جو کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو ان سے بات کی جائے تو ان سے جب یہ فورمولا ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ ایک فیکٹری ہے جس میں سو ملازم ہیں اور ایک فیکٹری ہے جس میں دو سو ملازم ہیں دونوں کی پیداوار میں کتنا زیادہ دیفرنس رہتا ہے اسی طرح کسی کے پاس اولاد زیادہ ہوں اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی اولاد بڑھیں گے زیادہ کمائیں گے زیادہ خوشحالی آئے گی ملک میں افراد زیادہ رہیں گے زیادہ کام کریں گے زیادہ خوشحالی آئے گی اس وقت اس فورمولے کو کٹ جاتے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہوگا کہ یہ فورمولا جو ہے کہ جب زیادہ ایک سے زیادہ کام کرنے والے ہاتھ رہیں گے دو سے زیادہ کام کرنے والے ہاتھ رہیں گے تو خوشحالی کا تو آنا لازمی ہے بلکہ خوشحالی کا آنا تو لازمی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کی مضبط اچھی تربیت کی کہ وہ خوشحالی لا سکیں یا ان کی منفی تربیت کی جس کی ذریعہ خوشحالی نہیں لا سکیں تو یہ فورمولا بھی کرتا نظر آتا ہے کہ پیداوار بڑھے گی اس سے گھٹنے والی نہیں ہے تو یہ تو نیا کوئی ذہن نہیں ہے اسلام سے پہلے جاہلیت کا یہ تصور ہے اور آج تو اس کا تصور یہ سمجھ ہے آپ کے کم ہیں پہلے زمانے میں اس سے زیادہ سخت تھا یہ تصور اور نظریہ چنانچہ وہ لوگ تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے زندہ ہی دفن کر دیا اسی لئے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعَنْ کہ ان کو فقر و فاقع کے در سے قتل مت کرو تمہیں بھی روزی ہم دیں گے ان کو بھی روزی ہم دیں گے اور ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ہم ان بچوں کو روزی دیں گے پھر تم کو بھی روزی دیں گے اور پھر قرآن نے اس نظریہ کی جو جاہلیت سے چلا آ رہا تھا قرآن نے اس کی پرزور لفظوں میں تردید کیے اور ایک جگہ نہیں قرآن نے کئی مرتبہ کئی جگہ پر اس طرح کا مضمون بیان کیا ہے لیکن آج جو ہے اسلام سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پھر یہ نظریہ بڑھتا چلا رہا ہے اولاد کو ایسا کرتے تھے وہ صرف لڑکیوں کے لئے ان کا تصور تھا لڑکوں کے لئے نہیں تھا لڑکوں کو تو وہ اپنے لئے باعث سے عزت و فخر سمجھتے تھے اور کی وراست کو آگے لے جانے والے ہوتے تھے وہ صرف لڑکیوں کے لئے ان کا یہ نظریہ تھا وہ انہیں کو درگور کرتے تھے لڑکوں کو نہیں کرتے تھے تو یہ نظریہ آج بھی کچھ بہت حد تک ہے قرآن شریف نے اس بات کو ذکر کیا ہے وَإِذَابُ الشِّرَعَ عَدُهُمْ بِالْأُنْسَى دَلَّوَجْبِ مُسْوَدَّا وَهُوَا قَوِي تو یہ لڑکی کے لئے ذکر ہے تو وہ نظریہ آج بھی موجود ہے لڑکیوں کی پیدائش پر انسان ناراض ہوتا آج بھی اور لڑکوں کی پیدائش پر بہت سارے لوگ آج بھی خوش ہو مطلب یہ ہے کہ زمان جہلیت میں لڑکیوں کی قتل کی بات تھی لڑکوں کی نہیں لیکن ایک مولانا جو آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اولاد میں لڑکی ہیں لڑکی ہیں دولو آگئے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے اولاد کہہ کر لڑکے اور لڑکی کو ایک سمان قرار دیا ایک سمان قرار دیا ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے یا نہیں کہ لڑکے آگئے ہیں میں بھی وہ نہیں کہنا چاہتا جو مولانا سمجھ رہے ہیں میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو تصور تھا تو وہ تصور آج بھی کچھ نہ کچھ بہت حد تک پائے جاتا ہے لڑکیوں کی تعلق سے وہ تصور آگئے ہیں جاہلیت والا تصور لوٹ کر آ رہا ہے زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کیا لڑکا اور لڑکی میں بحیثیت نعمت کی ان کو نعمت ماننے میں لڑکی اور لڑکی میں تفریق کی جاتی رہی ہے یا نہیں اگر کی جاتی رہی تو کیا تفریق تھی جس کا ذکر قرآن اور سنت نے کیا ہے تفریق کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی کی جاتی ہے اس زمانے میں وجوہات اور تھی اس زمانے میں تھوڑی بدل گئی ہے وجوہات بدل گئی ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم اگر بیٹی کے باپ ہوں گے تو ہمیں کسی کا خسر بننا ہوگا کوئی ہمارا داماد ہوگا وہ ہمارے یہاں سے لڑکی کو لے جائے گا پھر وہ ہمیں بہت سارے دباؤں میں رکھے گا ہمارے بچے اس کے سالے کہلائیں گے اور اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے دباؤں میں رہیں زندگی بزاریں آج کے زمانے میں بچیوں کے سلسلے میں جو جہیز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بچی پیدا ہوگی اس کے مطلب وہ خرچہ لے کر آئی ہے بہت زیادہ خرچہ ہوگا جہیز کنان سے آئے گا لاکھ روپے کلک کیسے دیں گے تو آج یہ مسئلہ ہے وہاں اس زمانے میں وہ مسئلہ نہیں تھا خرچ نہیں تھا وہ صرف آر تھی آر کی وجہ سے وہ یہ کرتے تھے ناراض رہتا تھا اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا جب خبر ملتی کہ تیرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ اس کو چونکہ لڑکیں وہ زمانے میں جنگ جوئی کا ایک بہت بڑا ایک تمام لوگوں میں ایک اسٹینڈ تھا تو لڑکیں جنگ میں کام آتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں کام آتے نہیں وہ گھر میں رہتی ہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لڑکوں کو رکنا پڑتا ہے ورنہ دوسرا قبیلہ ہماری لڑکیوں کو لے جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بن جاتا ہے یہ تھی وجوہات جو اس زمانے میں تھی وہ نخوات غرور تکبر اس کے پیچھے وہ ساری چیزیں تھی مرنہ مرنہ جو کہو رہے ہیں کہ اس وقت صرف آر تھا اس وقت روزی روٹی کا ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا یہ خرچ لے کر آئی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے قرآن نے صاحب وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْلِتَ اِمْلَاقُ روزی کے ڈر سے تمہیں قتل مطلع کرو اور آگے پھر کہا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے وہ بھی سبب تھا یہ بھی سبب وہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا نظریہ بدل چکا ہے لیکن بلکل پورا نہیں بدلہ ہے وہ جاہلیت آج بھی پائی جاتی ہے مولانا نصیر احمد بے اصلاحی صاحب ہم لوگوں کو سماج میں ایک چیز نظر آئی کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور آج تک لڑکوں اور لڑکیوں میں کہیں نہ کہیں دہیت بھاو پایا جاتا ہے لوگ لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابل میں اہمیت زیادہ دیتے ہیں ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا لڑکوں کے مقابل میں لڑکیوں کی تربیت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے یا اس میں کوئی فرق کیا جاتا ہے یا لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت یقصہ کی جاتی ہے میں سوال آپ کو سمجھا دوں سوال کا مفہوم یہ ہے ہم لوگ سب کا مشاہدہ ہے کہ کچھ گھروں میں لڑکیوں کے کیریکٹر کی ان کے اخلاق کی ان کے گھر سے نکلنے کی ان سے باہر جانے کی آنے کی اٹھنے بیٹھنے کی دو سہلیوں کی تو پوری نگرانی کی جاتی ہے لڑکیوں کی لیکن لڑکوں کی کوئی نہیں ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کیا اس طرح کا فرق ہمارے مسلم سماج میں بھی ہے دیکھیں جہاں تک تفریق کا معاملہ ہے ایک تفریق تو آپ نے یہ بتا دی وہ ہے ایک تفریق اور وہ بھی بتا دوں پھر میں بات آل کرتا ہوں اس زمانے میں زیادہ نظر آتی ہے مسلمانوں میں نظر آتی ہے تفریق مثال کردھ پہ تعلیم کا مسئلہ ہے ہم بہت بڑی بات تو لوگ جو ہے لڑکوں کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں اچھی اسکلوں میں داخل کرتے ہیں اچھے میڈیم سے پڑھاتے ہیں میڈیم کا نام میں نہیں لے رہا ہوں جو بھی اچھا میڈیم ہے جی پڑھانے کے کوشش کرتے ہیں اور لڑکیوں کی جب تعلیم کا مسئلہ آتا ہے تو یہ احتمام نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو کہیں اور جانے والی ہیں ہمیں جو کچھ کریں گے تک تفریق یہ بھی ہے ایک چیز وہ بھی ہے جو آپ نے کہی اسلام کی تعلیم یہ ہے حدیث ہے لڑکے لڑکیوں میں جو شخص تفریق نہ کرے دونوں کو ایکسا سمجھیں ان کی اچھی تربیت کرے تو اس پر جنہ کی بشارت تنائی گئی ہے تفریق نہ کرے کوئی نہ ان کی تربیت میں نہ ان کی تعلیم میں میں آپ سے جانا جاؤں گا شاکر صاحب یہاں تفریق کی بات نہیں بلکہ اسلام نے تو جہاں تک میرا علم ہے کہ ایک کوئی حدیث ہے ایسی جس میں لڑکیوں کی تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی ہے صرف لڑکیوں کی تربیت پر ہاں ایسی ہے بہت سی حدیثیں ہیں جس میں کسی حدیث میں ایک لڑکی کی تربیت پر کسی میں دو کی اور کسی میں تین کی بھی تربیت پر بشارت آئی ہے حدیث کے اندر اور اس میں لڑکیوں کی تعداد بتانا مقصد نہیں ہے مقصد یہی ہے کہ لڑکیوں کی جو تعلیم و تربیت اچھی کہنا حدیث اس لئے یوں ہے من عالا جاریتینی جو لڑکی ہوں تو عالا کے مطلب ہے کہ اس کے دیکھ ریکھ کریں اس کو پڑھائے لکھائے پالے پوسیں اور پھر اس کی اچھی گھر شابی کر دیتا ہے یہ سارے الفاظ بھی حدیث کے ادر موجود ہیں تربیت میں اسی مجلس میں ایک صاحبی تھے جن کے پاس ایک ہی بچی تھی اوروں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ایک ہی بچی ہو تو یا تو جاریتین کا آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گا وہ اب کسی کے پاس ایک ہی ہو تو وہ آپ نے فرمایا وہ بھی جائے گا جو مضلوب تعداد مقصود نہیں ہے تعداد مقصود نہیں ہے اگر اچھی کرے گا تو انشاءاللہ جنت کا مصدر میرا جو سوال تھا وہ رہ گیا کہ لڑکیوں کی تربیت پر لوگ جانے ان جانے میں بھی ناک کے مسئلے کو لے کر عزت و عبروں کے مسئلے کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے لیکن لڑکوں کو جو بے لگام چھوڑے دے رہے ہیں وہ میرا سوال تھا لڑکوں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے بلکہ کہیں کہیں تو بلکل دھیان نہیں دیا جاتا ہے اس کے کیا سباب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کی تربیت لڑکیوں کے لیے ضروری ہے لڑکوں کے لیے ان کی تربیت اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے جیسے یہ نقاب کا مسئلہ ہے نقاب نے کم سے کہا اچھے دوست تو لڑکوں کے پاس بھی ہونے چاہیے تو لڑکیوں کے دوست کی نگرانی ہوتی ہے لڑکوں کی نہیں ہوتی ہے اس کی تربیت اور نگرانی ہوگی لیکن وہ ایسے نہیں کہ نکل کے گھر سے جا رہا ہے تو پردے میں جا رہا ہے اس کی الگ ترکبیت ہوگی کہ دوستوں میں کیسے دوستوں میں رہ رہا ہے رہنا کیا اسباب ہیں لڑکوں کی تربیت اتنی محنت سے نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں کی اس لئے ہمارے ہاں لڑکے کی غلطیوں کو غلطی نہیں مردان بھی مانا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ قابل فخر ہوتا ہے کسی کی لڑکی کو بھگا کے لے گیا تو ہمارے ہاں غیر مسلموں میں تو ایک نکاح کی صورت ہی یہ ہے کہ وہ منڈپ میں سے اس کو اڑا کر لے جائے گھوڑے پہ بچھا کر اور یہ بہت قابل فخر اور بہادری و شجاعت والا نکاح مانا جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے ہاں کے یہ تصور ہے کہ لڑکے ایسی ہو لڑکوں کوئی بات نہیں چل جاتا ہے اس سے کوئی بٹا نہیں لگتا خاندان اس پر داغ نہیں لگتا ہے لڑکی اگر کرے گی تو اس سے خاندان میں بٹا لگ رہا ہے یہ تصور ہمارے ہاں غیر مسلموں میں سے آیا ہے اسلام میں نہیں ہے یہ تصور اسلام میں برائی کر لڑکا لڑکی وہ دونوں قابل نفری ہیں اور دونوں سے اس کی شخصیت مجروع ہوتی ہے اس کے خاندان کی بھی اور اس کی بھی کوئی زانی لڑکی ہے تو خاندان بڑنام ہوتا ہے زانی لڑکا ہے تو بھی بڑنام ہوتا ہے تو بھی بڑنام ہوتا ہے جرم سیم ہے خرائم سیم ہے آرہ جوانی میں سب چلتا ہے ہمارے یہاں تو یہ اسٹائل ہے کہنے کا چلتا ہے جوالی میں نہیں کرے تو کم کرے یہی چیز لڑکیوں کے لئے نہیں یہ لڑکیوں کے لیے نہیں لڑکیوں کے یہاں بہت زیادہ پابندیاں کی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ جو شریعت نے بھی جس چیز میں ان کو اجازت دی ہے وہ بھی ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے کسی دینی اجتماہ میں جانے کے لیے مسجد میں جانے کے لیے ان تمام چیزوں میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے تو وہاں پابندی لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض علماء کی کتابوں میں دیکھا کہ اگر لڑکی کو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کو پڑھنا سکھائیے لکھنا نہ سکھائیے ورنہ وہ یا راشناؤں کو خطوط لکھے گئے انہی الفاظ کے ساتھ لکھتا ہوا تو یہ تصور اسلامی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے تاریخ اسلام میں بڑی بڑی محدثات حقیحات فاتین گزری ہیں عابدات زاہدات فاتین گزری ہیں پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا ان کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی جامعات کھلے ہیں ان کو بھی پڑھنے کی پوری اجازت ہے ہمارا موضوع اصل یہ ہے کہ لڑکیوں کی تربیت پر جتنا دھیان دیا جاتا ہے اس سے زیادہ اس سے کم لڑکوں کی تربیت پر بھی دھیان دینا چاہیے اس سے زیادہ ہی دھیان دینا چاہیے لڑکی کے کریکٹر پر کوئی داغ آتا ہے تو اسے خاندان بدنام ہوتا ہے لڑکے کے کریکٹر پر بھی کوئی داغ آتا ہے تو اسے خاندان بدنام ہونا چاہیے بہت ہی اہم بات ہے مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب آپ سے میں سوال کروں رہا مولانا والدین کی تربیت میں کئی آناسر ہوتے ہیں سماجی آناسر گھر کا ماحول پوری فیملی لیکن اس میں سب سے بنیادی انصر ہوتا ہے والدین ماں اور باپ بچوں کی تربیت میں اولاد کی تربیت میں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مختصرا چامعہ انداز میں والدین کی کردار کو اولاد کی تربیت میں واضح کریں بچے کی تعلیم و تربیت کے جو میدان ہیں بنیادی طور پر چار آناسر ہیں آپ صرف والدین کا کردار کریں ایک تو دھر ہے دوسرا اس کا ماحول ہے محلہ ہے تیسرا اس کا مدرسہ ہے اور چو تھا وہ زمانہ اور وہ حالات ہیں جنہوں کے زندگی پڑھا رہا ہے اس کے یار دوست ہو رہا ہے والدین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے بچہ اپنے والدین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا ہے بلکل صحیح فرمائے پاس طور سے اپنی والدہ وہ جب تک وہ باہر نکلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے تو والدہ سے زیادہ پیار اس کو کسی سمجھتا ہے صحیح ہے اور جب باہر نکلنے لگتا ہے امیلی پکر کے باپ کیا اور باپ ادھر ادھر تہلاتا ہے تو اس محبت میں والد شریک ہوئی آتا ہے پھر وہ والد جو کچھ بھی کہتے ہیں اس بات کو وہ اہمیت دیتا ہے والدین کو تربیت دینے کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں آؤ بیٹا ایسا کرو ایک ہوتا ہے کہ ہم تھپڑ سے لات سے گھوسے سے ڈانٹ سے گھوسے سے غزب سے طریقہ وہ ہے جو ہم پیار محبت سے اپنی محبت کے واسطے سے اس کو سمجھاتے ہیں وہ زیادہ کارگر ہوتا ہے اور وہ زیادہ اس کے لیے اپیل کرنے والا ہوتا ہے اور جب ہم مار پیٹ اور چیخ چاف کے ساتھ جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ ہمارے دباؤ میں اس وقت مان تو لیتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں رہتا ہے وہ جیسے ہی دباؤ ہڑتا ہے وہ اس سے بغیرت کرنے مرانہ حکم دینا والدین کا امہ اور روکنا یہ تو ایک چیز ہے تربیت میں لیکن بچہ جب اس عمر میں نہیں ہوتا ہے جب وہ حکم دے مانے سنے یا مانے بچے کا سب سے بنیادی عمر وہ ہوتی ہے جب وہ دیکھ کر سیکھتا ہے والد جیسا لیٹا ہے لڑکا ویسے لیٹتا ہے والد جیسے پانی پیتا ہے لڑکا ویسے پیتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے زڑا بڑی چیز ہے کہ والدین خود اپنے بچے کے لیے آئیڈیل بن جائیں ہاں بلکل بہت اچھا ہے نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں اٹھنے بیٹھنے سونے میں آئیڈیل بن جائیں گے تو بچے دیکھیں اور ایک اور چیز مرانہ میں آپ سے چاہوں گا چیز سے والدین والدین کے ذہن اور خیال کو لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کہی کچھ کچھ جگہوں پر پڑھا تھا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے ہم بستر ہونے سے پہلے اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اپنے کردار کو پاکیزہ کریں تاکہ اس کا آثر اپنے بچے پر جائے کیا یہ بات صحیح ہے یہ اس بات کبھی اثر ہوتا ہے اور اس بات کو آج میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا ہے یہ بات درست ہے اس چیز کو شریعت میں تو وہ رکھا ہی ہے میڈیکل سائنس پیوز کی پاہیت کر رہی ہے تو والدین کی تربیت گول چال بیٹھا اک اٹھا جیسے بھی یہ کوئی مہمان آیا ہے اس کی جس طرح سے اس انتازین کی ہے جیسے ان کو پکڑا ہے جیسے ان کو مرہوہ کہا ہے ایسے ہی بچے نصیر احمد اصلاحی صاحب ایک والدین بچے جب چونکہ بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اونگلی پکڑ کے چلنے لگتے ہیں تو سماج کا اثر ان پر آنا شروع ہوتے ہیں اس وقت بچے بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اسپیشلی ٹین ایج میں تو اس سلسلے میں اس وقت کیا کرنا چاہیے والدین کو اپنا کردار کیسی نہیں بھانا چاہیے دیکھیں اس سے بھی آگے بڑھتے میں ایک ہوں گا آپ نے تو اس وقت پوچھا حالکہ کی حدیث میں تو انہوں اس سے پہلے کی تعلیم نہیں اس سے پہلے مولا نے بتا دیا ہے خسنان کی اس بات کو جیسے کہ مولا نے کا جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ بچہ اپنی پیدائیش سے لے کر کے دو سال تک کی عمر کا جب ہوتا ہے تو اپنی اگلی زندگی میں جو کچھ منٹلی اس کا ڈبلپمنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو فیفٹی پرسنٹ کو ڈبلپ ہو جاتا ہے اور بچہ جب آٹھ سال کا ہوتا ہے تو ایٹی پرسنٹ ڈبلپ ہو جاتا ہے تو بہت اہم جو مدت ہے تربیت کی اس کو ہم گھما دیتے ہیں اور اس سے ہم آپ کے سوال سے بھی لگتا ہم آگے بڑھ گئے ہیں تو اہم بات ہے کہ تربیت کا جو معاملہ ہے بلکہ وہ تو ماں نے کہا ہم کے ماں کی پیٹ سے اس کا خیال لکھنا چاہیے اچھے غزر کا اچھے خیالات کا پاکیزہ جذبات کا اس کے اثرات بچوں پر پڑھتے ہیں مگر ایک اہم بات یہ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ سماج میں چلنے پھرنے لائک ہو جائے اور دوسروں سے ملنا جنا دوسرے بچوں سے اس کا میل ملنا پھن لگے اور آنے جائے لگے تو وہ کیا کرنا چاہیے ظاہر سے بات ہے کہ آپ نے اگر وہ تربیت پہلے سے شروع کر رکھی ہے تربیت پہلے سے آپ نے بچے کی شروع کر رکھی ہے اور آپ اس کے لئے فکر میں نہیں تو آپ انہی بنیادوں کو آگے بڑھائیں گے آج کا جو ماحول ہے زیادہ بات ہے ہمارے سمائے میں ایسے بچے ہو ایسا آپ ایسی فکر سب کو لائے دی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچہ جب سن شعور کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت والدین کا کیا کردار ہوتا ہے یہ بتائیے آپ وہ تو بات آگئی کہ اس خیال آپ پاکیزہ ہوں چھوٹے ہوں وہ سب ہو گئی آپ ایڈ کریں اس میں اضافہ کریں اس بات کا کہ سن شعور پہنچنے کے بعد اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا اسلامی تعلیمات ہیں سن شعور سے آپ کے مراد ہیں بالے ہو سن شعور سے مراد ہے جیسے پانچ سال کی عمر کے بعد سے سن شعور جو ہو جاتا ہے سن بلو نماز کا حکم نماز کا حکم دیکھیں ایسا نہیں کہ بچہ سات سال کا ہوگا تو فون ہم اس کو نماز کا حکم دے دیں گے بلکہ حدیث کا مطلب یہ بھی کہ اس سے پہلے ہم اس بچے کو اتنی طریبیت کر چکے ہوں گے اس کو بتا چکے ہوں گے کوئی نماز کیوں پڑھے گا کس کے لئے پڑھے گا نماز لے بھجر لے جائیں گے اس کو بھجر لے جائیں گے بھی بات اجازت دی گئی کہی گئی ہے مارنے کی بھی بات مولانا محمد شاکر قاسمی صاحب یہ بتائیے آپ ہمیں کہ سن شعور کو جب بچہ پہنچنے لگتا ہے تو یہ چیز آ گئی کہ نماز کا حکم دو یا سختی کرو سن شعور کلاس کرنے کے بعد جسے سن بلو کہتے ہیں سن بلو تک پہنچنے کے وقت والدین تک یا کردار ہوتے ہیں بہت اہم ایج ہوتی ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹین ایج عمر مراحقہ جو شروع ہوتی ہے تیرہ سے لے کر انیس سو دیس تک اس وقت والدین کا کتنا ایمپورڈنٹ کردار ہوتا ہے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے ہاں واقعی یہ زمانہ جو ہوتا ہے تو وہ واقعی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا زمانہ ہوتا ہے اس عمر میں بچہ جو کچھ سیکھ لیتا ہے آگے چل کر وہ اس کے بڑی کام چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اس عمر میں ایک غفلت یہ بڑھتی جاتی ہے کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو اسکول میں یا مدرسے میں داخل کر کے سمجھ لیتے ہیں ہم نے اس کی تربیت کا حق ادا کرتے ہیں صورت والدین کا کردار کیا ہوتا ہے والدین کا کردار یہ ہو کہ جس طرح شروع سے اس کی تربیت کرتے چلے آ رہے تھے ایک ایک چیز کی نگرانی دیکھ بھال اب بھی اس کی یہ سب چیزوں کی دیکھ بھال کریں لیکن یہ ایج ایسی ہوتی ہے آپ یہ ماننے کہ بہت سنسٹیو ایج ہوتی اس ویج میں بچہ نگرانی نہیں برداشت کرتا ہے ڈریکٹ نگرانی نگرانی کے الگ الگ اس عمر میں بچہ جو ہے کیا نام ہے حکم اور عمر اور نہیں برداشت کرتا ہے حکم اور نہیں والی اس کو نگرانی اس وقت نہیں کرنی اس کو شوق دلا کر واقعات سنا کر پی آر محبت سے اس کو اس وقت نگرانی کر دا ہے اور اس کا میں نے کہی پڑھا تھا مرانا میں وہ چیز آپ کو لانا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی تائب کریں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ چونکہ اس عمر میں تین ایج میں کسی کی سننے کے امور میں نہیں رہتا ہے وہ آئیڈیالیشٹک ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہیروز تیار ہوتے ہیں روزانہ ایک اور اس کا سب سے بڑا ہیروز اس کا اپنا باپ ہوتا ہے اور اس کی اپنی ماں ہوتی ہے تو بائرنس کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے بیسٹ آئیڈیال بن جائیں ان تمام ضرورتوں میں جو اس کی ضرورت ہے کیا اس بات کی آپ تائب کریں گے بلکل بلکل یہ تو شروع سے ہی ان کو کرنے کا کام ہے تین ایج میں اس میں شلی اور زیادہ اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے اس مور کے اندر آ کر اور اگر بچوں کی شروع سے ایسی تربیت کی جائے گی تو ان کا مزاج وہ بھی نہیں بنے گا جو بن جاتا ہے عام طور پر کہ وہ کسی کی سننے کا جذبہ نہیں رکھتے مولانا آپ جماعت اہلدیز سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نازم تعلیمات ہیں ایک بہت قرآن قدیم ترین ادارے کے میں ایک چیز جو مفقود پاتا ہوں اگر آپ کے ہاں یا کہی ہے تو مجھے بتائیے دینی مدارس میں یا دینی جماعتوں میں عمومی طور پر بیغلبیلا تفریق کے مسئلہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تین ایج بچوں کی جو انتہائی خطرناک ایج ہوتی ہے کسی بھی انسان کی ان کی تربیت کا کوئی منصوبہ کوئی پلاننگ کوئی اور چیز ان کے پاس نہیں ہے اور ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے لیکن مدارس کا زیادہ زور اور توجہ تعلیم کی طرف ہوتی ہے تربیت کی طرف نہیں ہوتی ہے اور تربیت ہمارے ہندوستان کے مدارس کے نساب میں شامل بھی نہیں ہوتی ہے تربیت کی کوئی کتاب ہاں پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ انہیں طلبہ کو لے کر ہفتے میں ایک دن یا کسی بھی وقت جب ان کی طبیعت ہوئی لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو بزرگوں کے واقعات یا ہمارے اسلام کے دشمنوں کے واقعات عقبت بڑھاتے تھے اسلام کی طرف نیکی کی طرف اور برائی سے بچنے کے لیے تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ ان کی تربیتی سنداز کی ہو جاتی تھی کہ ان کو مزید اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتے اور یہ چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بچہ جو افض کرتا ہے حاصل کرتا ہے وہ اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے دیر پا ہوتا اب ہم ایک سوال کریں گے حضرت مولانا مفتی محمد شاکر صاحب قاسمی سے کہ مولانا اولاد کی تربیت میں مساجد کا کیا کردار ہے مساجد کا کردار تو علماء اکرام کے بیانات سننا مسجد کے اندر کوئی آ جائے کوئی بڑی شخصیت اس کی مجلس میں بیٹھنا اس سے استفادہ کرنا اس سے جو ہے اولاد استفادہ کر سکتی ہے راقی مساجد میں کوئی ترتیب تو ہے نہیں اس طرح کی بچوں کی تربیت کے لیے پڑھائی کے لیے تعالیم کے لیے مساجد تو نماز کے لیے نماز کے لیے اس میں بھیجا جائے اور اس میں زمینی فائد مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد تمام خیر و قرون میں مساجد یہ صرف نماز کی جگہ نہیں ہوا کرتی تربیت تاہر ہوا کرتی اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں تو اتفاق ہی نہیں مہت زیادہ کرے حسول اکرام کے زمانے میں آپ کا جیوان تھا وہ بھی مسجد تھی مہمانوں کا استقبال کرنے کا جو مکان تھا وہ بھی مسجد تھی فیصلے کرنے کی جو جگہ تھی وہ بھی مسجد تھی تعلیم جینے کی جو جگہ تھی وہ بھی مسجد تھی کل مسجد یہ کی باقی تو کچھ تھائی نہیں نا پوری حکومت چلاتا تھا پوری حکومت چلاتا تھا پوری حکومت چلاتا تھا پوری حکومت میں جو کہنا چاہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں سوال نہیں سمجھا پایا میں سوال سمجھاتا ہوں آپ کو لیکن مساجد جو ہے مساجد میں موجود ہائیمہ یہ اپنے مخلقے تمام مسلمانوں جو اس کی مسجد تک آتے ہیں پہلی نہ پہلوں سے رہا کریں اور تو یہ پتا ہوتا ہے کس کی شادی ہو گئی ہے کس کی شادی ہونے والی ہے کس کے ہاں لڑکی بڑی ہو گئی ہے کس کے ہاں کا بچہ بڑا ہو رہا ہے کس کے ہاں غلادت ہوئی ہے کس کے ہاں ٹلکہ ہوا ہے کس کے ہاں ہونے والا ہے یہ چیزیں مسجد کے امام کو بتا جائیں جب مسجد کے امام کو بتا جائیں کہ اس لڑکے کی شادی ہونے والی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسجد کے امام کا ایک کردار ہو گیا مسجد کا کردار ہو گیا کہ ان کو بلائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ بیٹا آپ صدیلی کے عزیر باقی کے پہنچنے مدی ہیں آپ اپنے خیالات کو پاکی سا رکھو آپ کا ایڈیال ناچنے اور گانے والے نہیں ہیں آپ کا ایڈیال حضرت عورت خابو، حضرت موق صدیل، حضرت عثمان غری اور بیٹی بچی کو بھی اگر ہو سکتے کسی کے دوسر پر میں سکتے جائیں تو بیٹا تمہارے آپ کی ایڈیال حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ یہ ہیں کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے مسجد کی؟ امام کی ذمہ داری یہ بلکل ہے، میں اس سے پورا اتفاق رکھتا ہوں لیکن امام سے زیادہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے ہم ابھی عوام پر بات کریں ہم مسجد کے کے لئے بات کر رہے ہیں اس کے بات؟ اس میں پر ہی بولتا ہوں، اس کا عوام کی بھی ذمہ داری ہے نوجوان یا بچہ جس کو بھی عوام نہیں اس کو ترغیب دی جائے، سمجھایا جائے کہ آپ کو ہر مسائل میں امام سے رضو کرنا چاہئے ملکل یہ کام ہی امام کا ہی نہیں کہتنے دور تو یہ مسجد کا کردار میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اولاد کی تربیت میں مساجد کا کیا کردار ہے والدین کی خیالات کو باقی دربانا ہے والدین کی اس بات پر آمادہ کرنا کہ اپنے بچوں کے لئے آئیڈیل بننے یہ مساجد کا کردار ہے یہ مساجد کا کردار ہے اور مساجد کا اس کے لئے میں سوال کروں گا، میرا سوال ہے اس بار مسید احمد صاحب باپ کے لئے انشاءاللہ حسام ہوگا سوال میرا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ان کا یا میرا کسی ایک کا انٹیویٹل نہیں ہوتا ہے بچہ اس سماج کا ہوتا ہے المرو ان مبیدتی بچہ آپ نے سماج کا ہوتا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچے کی تربیت میں مسلم سماج بچوں کی تربیت میں کیا کردار کرتا ہے اور کیا کرنا چاہیے میں ایک بات کہوں گا حالانکہ آپ تو پہلے روک دیتے ہیں میں کوئی روک دیتے ہیں ہمارا جو عنوان ہے وہ اولاد کی تربیت ہے اور اس عنوان سے زاہر سے پیغام دیتا ہے کہ والدین کا اہم کردار کیا ہے اگر ہم یہ عنوان رکھتے ہیں بچوں کے کردار میں سماج کا سازدک کس کا بہت وسیع موضوع ہو جاتا ہے اور مختلف پہلو اس وقت پر روشن لاننے کے ضرور پر میں آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں اس کا مجاب دوں گی کوشش کرتا ہوں پہلی بات تمہیں کہوں گا کہ ہمارے گھروں کا تربیتی نظام بھی کردار ہے لیکن صحیح بات ہے گھروں میں کوئی تربیتی نظام ہائی نہیں سکتا گھروں میں کوئی تربیتی نظام نہیں ہے اس لئے بچے ایسے دگیر ہنی کرنا ہے سماج بنتا ہے وہ گھروں کے مجبولے سے سماج الگ سے کوئی چیز نہیں ہے مختلف خاندال مختلف افراد مختلف لوگوں کے ملنے سے سماج بنتا ہے معاشرہ بنتا ہے جب گھر اس طرف متوجہ نہیں تو بات ہے سماج بھی پورا متوجہ نہیں ہے اور سماج کو لوگ کا وجود نہیں ہے مارا میں سوال آپ سوال مجھے لگتا ہے میں سوال آپ کو سمجھانے پایا میرے سوال یہ ہے کہ جیسے سماج کے جو حناسی رہیں سماج کے جو لوگ ہیں ایک گھڑکے کو سگریٹ پینایا سکو پان لیجئے تو کیا ان کو اس بات کا حق آپ دے سکتے ہیں کہ وہ دوسرے دوسروں کے بچوں کے سامنے سگریٹ پیئے ہیں کیا ان کا اگردار ہے اور نا دیکھئے میں یہ بات کہیں گے آج سے دس بیس سال پہلے آپ جاتے جو ہے جو گاؤں کا ماحول تھا گاؤں کا کوئی بچہ کچھ گھڑ بڑ کرتا ہے تو گاؤں کا کوئی بھی پٹا سکتا ہے آج کا بتا ہے آج کا بتا ہے آج کا تائم بہت کم رہتا ہے مگر جی ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں دس بیس سال پہلے گئے کہنا ضروری ہے گاؤں کا کوئی بچہ گھڑ بڑ کرتا ہے کہنا ضروری ہے اس کو کہہ بغیر آپ بات نہیں سمجھے گئے کوئی بات کہنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ بات نہیں سمجھے گئے انہوں نے بس سمجھے گئے آپ سمجھے گئے ایک جملہ اٹھا کے ہم بات کرتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے دس بیس سال پہلے کا جو ماحول تھا گاؤں کا یا کہیں کا کہ کسی کا بچہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو گاؤں کا کوئی بھی بڑا دوسر کو پڑھا دیتا ہے نہ اس کے والدین کو بڑا لگتا تھا نہ اس کے رشتداروں کو بڑا لگتا تھا آج یہ ماحول نہیں ہے ختم ہو گیا ہے آج تو دوسرے جانے دیجئے اگر اس بچے کے عزیز تین رشتدار اس کو مارتے ہیں یا تمبی کرتے ہیں تو والدین نے برداشت کرتے ہیں انہوں نے اتنا بگر چکا ہے ہم لڑائیاں کر لیتے ہیں تو آپ سمجھے گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مارکے نہیں آپ لوکے نہیں آپ حکم نہ دیں آپ منع نہ کریں لیکن کہ آپ یا سماج کے ذمہ داران کے سماج کے لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں کی دوسروں کے بچوں کی موجودگی میں کوئی غلط کام نہ کریں غلط بات نہ بولیں گالی نہ دیں جھگڑا نہ کریں کیا یہ نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں یہ پوچھنا ہے یہ کردار سماج حضار کر رہا ہے کہ نہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن سماج جس کا نام ہے سماج میں سو طرح کے آدمی ہوتے ہیں سب کو نہیں کہا جا سکتا ہے جو دین سے دورے ہوئے ہیں مسجد سے دورے ہوئے ہیں علماء سے دورے ہوئے ہیں وہ اپنا کردار اس معاملے میں نبھا رہے ہیں باقی جو انچے دور ہیں مسجد سے علماء سے وہ لوگ اپنا کردار نہیں سمجھ رہے ہیں اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے یہ بات ختم ہو گئے کہ بہرحال سماج کا اپنا ایک کردار ہے اور سماج کو اپنے بچوں کو صرف اپنا نہیں سمجھنا چاہیے سماج کے لوگوں کو بلکہ اپنے محلے اور اپنے سوسائیٹی میں موجود تمام بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے اور اسی حساب سے آئیڈیل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ایک اور سوال کے شروعات میں مولانا شاکر صاحب سے کروں گا مولانا محمد شاکر قاسمی صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم لوگ یا مسلم سماج کے ذمہ داران کچھ ایسے آئیڈیل اصول اور ضابطے بنا کر فیملیز میں نہیں دے سکتے ہیں یا ان فیملیز میں جن کو ہم نے امید ہے کہ ہماری بات مانیں گے کچھ حقوق والرین کے کچھ حقوق بچوں کے گھر میں اور گھر سے باہر ایسی ہی رہنا ہے اس کو لڑکا کرنا یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے یہ دیئے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اتنے بجے سونا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے کیا اس طریقہ کوئی نظام ہم آئیڈیل فیملیز تیار کرنے کے لیے مساجد اور مدانس میں بنا کر فیملیز کو نہیں دے سکتے ہیں یہ تو بہت بہترین طریقہ ہوگا اور اس کو اگرچہ دوسرے طریقے پر کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں میں نے کچھ گھروں میں دیکھا بھی ہے اور اس کو دوسرے کتابی شکل میں لوگ اس کام کو کر رہے ہیں لیکن اگر اس طریقے پر کریں جو آپ بول رہے ہیں پوشٹر لگا کر بینر لگا کر اور میرا سمجھتا ہوں کہ آلہ طریقہ پر یہ کام اچھا ہوگا ورانا یہ کام کیسے کیا جائے کیسے آئیمہ کو تیار کیا جائے کہ ایک آئیڈیل حصول بنا کر فیملیز کو دیں تکہ آئیڈیل فیملیز تیار یہ تربیت کا کام بہت ہی اہم ہے وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ بچوں کو یہ تربیت کریں اب اس کے لیے ہم کو بہت جامع پروگرام بنانا پڑے گا چھوٹے موٹے پروگرام سے بات نہیں مانے گی یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ بتانا ایسا کرنے تو ایسا ہو جائے گا کچھ لکھے لٹکا دیں تو ایسا عمل کرنے گے اس سے کام بننے والا نہیں ہے بلکہ صحیح کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ تنظیموں کے کام ہیں انقراضی طور پر ہماری محلتیں زیادہ لگیں گی اور اس کا حاصل اتنا نہیں آئے گا اور اگر کوئی تنظیم اس کو کرتی ہے اور اپنے دائرے میں اس کو پھیلاتی ہے بڑے پیوانے پر تو تھوڑی محلت سے زیادہ فائدہ اس کا ہے نہیں میرا جو کہنا تھا کہ مثالیت میں موجود عیمہ اور ختمہ ایک آئیڈیل اصول بنا لے اور بنا کی اپنے مسلیل میں بانتے ہیں نہیں ہر ایک آدم کو اتنی صلاحیت نہیں مساجد کے سنسلے میں ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ سارے ہمارے عائمہ حضرات اس صلاحیت کے ہوتے ہیں اور ویسے اس مجھ تو پہلے سے تیار ہیں ان کو مانٹنے اور اس کو عمرانے کے ضرورت ہے یا تو کوئی ایک تنظیم تیار ہو اور وہ اس طرح بنا کر اپنی مساجد کوئی دے رہے اور وہ مساجد اپنے مقتدین کو دیں اور اس پر سوڑا سا فالو اس لئے کی اس لئے کی تمام عائمہ اور خطبہ کے اندر وہ امکانات اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور پھر اس کا فالو کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی تو اس کے بھی اصول اضافتے ایک تنظیم بڑھا ہے نہیں نہیں ماز مساجد میں ایک اور نذاکت ہوتی ہے کہ وہ جو متعلیان ہوتے ہیں اگر امام اپنے طور پر کوئی شارٹ بنا کے آپ کو کس نے کہا یہ کرنے کے لیے یہ بات بھی صحیح ہے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن وہ کسی تنظیم کی طرف سے اور اس کے لیٹر اید یا اس کے بینرد کے نیچے آئے گا تو اس کو وہ بات نہیں کہیں یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو مرانہ ہم درخواست کریں گے ہم درخواست کریں گے آپ لوگوں کے توسط سے بلکل آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ لوگ اپنے اپنی دینی دماثوں کو یا ملک میں موجود تمام دینی تنظیموں دماثوں انجیوز سے یہ درخواست کریں کہ وہ کچھ آئیڈیل اصول بنائیں اور اس کو کسی بھی طرح مختلف مسلم بھروں میں بھیجیں اور اس کے ذریعے آئیڈیل فیملیز تیار کرنے کے کوشش کریں تاکہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے اولاد مستقبل ہوتے ہیں ملک کے ملک کے اور پوری انسانیت کے لہذا ان کی حفاظت اور تربیت ضروری ہے اورنا کیا آپ نہیں کریں گے آپ لوگوں کو پیغام گیا دینا چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ صرف ہمارے لیے یا ہمارے پائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ مستقبل کا سرمایہ ہے وہ قوم کی بہت بڑی امانت ہے اس کی تربیت جو کی جائے شروع سے ہی ہے سمجھ کر کی جائے کہ اس میں ہمارا خالی پائدہ نہیں ہے بلکہ یہ قوم کی امانت ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے پر قوم کے سکرد کر دیں گے تو ہم اس کا حق ادا کر دیں اور اگر اس کی ہم نے غلط تربیت کی تو یہ ہماری قوم کے ساتھ خیانت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے چند اصول بتائے جائیں تربیت کے بنیالی اصول جیسے اگر چھوٹے بچے ہیں ان کی کس طرح تربیت پی جائیں دس سال کی عمر پہ پہنچ گئے ان کی کیا تربیت کا طریقہ ہو پدرہ سال کی عمر پہ ہو گئے ان کا کیا طریقہ ہو اس کے الگرک طریقے ہیں اس کو بتائیل طور پر اگر نہیں گئے مرانا آپ پیرام دیجئے میں اس پروگرام کے ذریعے تمام والدین مساجد کے اعیمہ محلے کے ذمہ داران اساتذ اکرام مدرسین ملت کے زومہ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کی بچوں کی تربیت کیلئے وہ آگے بڑھیں اور ملت کر کے کوئی جامع پروگرام بنائیں جس محلے میں وہ رہتے ہوں تاکہ وہاں کے بچوں کے اندر اچھے اخلاق و پیدار پیدا ہو سکیں اور ملت کے ایک اچھے شہری وہ بن سکیں جس سے ملت کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو ملت کا بھی فائدہ ہو یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس سے ہمارا مستقل بھی کابلات اور روشن ہوگا ملت کا بھی فائدہ ہو ملت کا بھی فائدہ ہو ہمارے بھی برسوں حالات کی تربیت کی تعلق سے ملت اسلامیہ کے تمام ہی افراد وہ اہل علم ہو یا دیگر حضرات ہو وہ ذمہ دار ہو اپنے علاقے کے محلے کے مسید کے مدرسے کے اسکول کے یہ ذمہ دار نہ ہو تمام کے ایک ذمہ داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کنکم رائن و کنکم مسئول و نمداریتی ہر ایک ہم میں سے ذمہ دار ہے اور جس چیز کی ذمہ داری اس کو سوپی گئی ہے قیامت میں اس کے بارے میں سکھوچا جائے گا بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں تو بچوں کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہوگا بچوں کی تربیت کیسے آپ نے کی اگر ٹھیک کی ہے تو وہ معاملہ ٹھیک ہے اور نہیں کی ہے تو ہم پکڑے جائیں گے کہیں یہ ایسا نہ ہو ہم تو رواز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ٹھیک تھا کرتے ہیں لیکن ہمارے بچے اس طرف بلکل بھی نہیں ہیں اور قیامت میں صرف ان کی وجہ سے بٹھا دیئے جائیں کہ جنت میں کدھر جا رہے کدھر بیٹھو تو ہر ایک آدمی اس معاملے کو دیکھتا ہوا اس کو اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں کے بچوں اپنے محلے کے بچوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے علماء اکرام کا اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے علماء اکرام کا تعاون کرنا چاہیے ان سے درخواست کرنا چاہیے کبھی کبھی اولاد کی تربیت کے تعلق سے یا بچوں کے تعلق سے یا بچوں میں ایسی ایسی برائی پرپ رہی ہے اس کے تعلق سے وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہے اور بچوں کو مسجد میں لاتے رہے تو اس سے انشاءاللہ سواج میں اچھا اور بہتر سکتے ہیں آپ تمام لوگ ابود بہت شکریہ ناظرین اکرام ہم دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا پروگرام ہمارا مدد اور آج ہم نے بات کیا اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے میں بہت سارے موضوع آتا ہے سب سے بڑا موضوع یہ آیا کہ اولاد کو نعمت سمجھا جائے چاہے وہ لڑکہ ہو چاہے لڑکی ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے ان کو لیے اپنے باعثے اپنے لیے باعثے زحمت نہ سمجھا جائے سب سے بڑی بات یہ ہے چاہے لڑکہ ہو چاہے لڑکی دوسری سب سے بڑی بات یہ آئی کہ لڑکہ اور لڑکی کی تربیت میں بلکل فتح نہیں کرنا چاہیے دونوں کی تربیت میں یقصانیت ہونی چاہیے دونوں کی نگرانی یقصان ہونی چاہیے اور وہ لوگ جو لڑکیوں کی تربیت اور زیادہ دھیان اس لئے دیتے ہیں کہ اگر کوئی داغ لگ گیا تو خاندان پر داغ لگ جائے گا ان کو یہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ کیریکٹر چاہے لڑکہ کا ہو چاہے لڑکی کا ہو داغ دونوں پر لگتا ہے اور دونوں کے داغ سے خاندان اور انسانیت پر داغ لگتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہی سی سب سے بڑی بات جو آج کی ہمارے اس موضوع میں آئی وہ یہ ہے کہ والدین کا کردار بچوں کی تربیت میں بہت اہم ہے اور اس کردار کی شروعات ہوتی ہے شادی سے پہلے سے شادی کرنے سے پہلے سے اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں بیوی سے ہم اس طرح ہونے کے وقت اپنے خیالات پاکیزہ رکھیں اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں اور اس کے بعد پوری زندگی اپنے بچوں کیلئے بیشت آئیڈیل بنائیں اور دوسرے صحابہ طابعین علماء کرام کی زندگیوں کو ان کے سامنے لائے کھڑا کریں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے چوتھی بات جو بہت اہم آئی ہمارے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں مساجد کا بہت بڑا کردار ہے مساجد کو استعمال کرتے لئے دینی اور جماعتی اور ملی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ کچھ آئیڈیل اصول بنائیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے والدین کو بچوں کو اپنے گھر میں اپنے سماج میں اپنے سکول میں اپنے کام کی جگہوں پر وہ لکھ کر دیں اور اپنے گھر میں رکھیں روزانہ اس کو دیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ایک اہم بات اور آئی بچے جو ہیں یہ سماج کا حصہ ہوتے ہیں سماج کے بیٹے ہوتے ہیں میرا بیٹا صرف میرا نہیں ہوتا ہے اس پورے سماج کا ہوتا ہے جہاں رہتا ہے آپ کا بیٹا صرف آپ کا نہیں ہوتا ہے پورے سماج کا ہوتا ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بن کے رہیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو برا بھلا کہنا ہے جھوٹ بولنا ہے جبکہ یہ غلط نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر کبھی اسی نوبت آئے تو اگر میرا بیٹا نہیں کسی اور کے بچے ہمارے سامنے ہوں تو بھی ہمیں غلط کام سے بچنا چاہیے غلط کام کہنے سے بچنا چاہیے غلط بات کہنے سے بچنا چاہیے غلط حرکت کرنے سے بچنا چاہیے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور والدین کو اس بات کی توفیق دے اہم ذمہ داران زیدی تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داران کو توفیق دے کہ والدین کی اور بچوں کی اور اولاد کی تربیت کے لیے جتنے بھی اچھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے وہ کریں اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے آپ دیکھتے رہیے آئی بلس ٹی وی ہم جلدی آزر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ میں آپ انتظار کیجئے اور جلد آزر ہوں گے